الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلہی و سادہی اجمعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی الذین من قبلكم دالت رمضان و نبارک کی آمد آمد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کیا آپ رمضان کا احتمام اور استعبال فرمایا کرتے تھے رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں وہ یہی شابان کا مہینہ ہے وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے استعبال کے لیے شابان ہی سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور یوں بزبان حال اس کے توبال کی تیاریاں فرما دیتے تھے پھر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ شابان کی ایک آخری رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ خطاب فرماتے ہوئے کہا کہہ لوگو تم پر ایک بہت ہی برکت والا مہینہ سایہ خضن ہونے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے دنوں کو میں اللہ تعالی نے روزے فرس کیے ہیں اور جس کی راتوں میں عبادت کرنا نقل قرار دیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شخص اگر کوئی فرض ادا کرے تو اس کو اتنا سواب ملتا ہے جتنا کے اور دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیے ہوں اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں نفل ادا کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ایسا عجر اور سواب ملتا ہے جسے اور دنوں میں فرض ادا کرنے کا سواب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ ہمفاری کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلح جنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی روزدار کا افتار کرائے تو اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آتش دوزخ سے اس کو نجات کرتی ہے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے اندر اس کی استدار نہیں پاتے کہ روزدار کا روزہ افتار کرا سکیں تو کیا ہم اس صواب سے محروم رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اگر تم ایک گھونٹ لسی پر یا ایک گھونٹ دودھ پر بھی روزہ افتار کرا دو اور یہ بھی میسر نہیں تو ایک پانی کے گھونٹ پر روزہ افتار کرا دو تو اس پر بھی اتنا ہی سواب ملے گا جتنا کہ اس روزدار کو سواب ملے گا جبکہ اس کے سواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ہاں اگر کوئی اس کی استدار پائے کہ روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو حوض اکوثر پر جام اکوثر اس کو نصیب ہوگا تاں کے جنت میں پہنچنے تک اس کو بیاس محسوس نہ ہوگی آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے جس کا دوسرا عشرہ محفرت ہے اور جس کا تیسرا عشرہ توزخ سے آزادی اور نجات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا تقیل خطبہ ہے اور رمضان و مبارک کے بارے میں آپ کی بہت سی احادیث فرمی ہیں جن سے اس کی فضیلت کا اس کی فرکتوں کا اس کی رحمتوں کا اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کا پتا چلتا ہے کہ دراصل بندے کو بندگی کی میراش تک پہنچانے میں یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہے اس کا خاص انام ہے اور اس کی نعمتیں بے پایاں یعنی سچی بات یہ ہے کہ بندہ تو گناہگار ہے خطاکار ہے اور بندے کا احساس گناہ اس بات کا متلاشی رہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی مقصرت کے لیے اس کے خطاہوں کی معافی کے لیے اور اس کے درگزر اور افت کا سامان فراہم کرنے کے لیے کون سا موقع اس کو ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آقا دو جہان فرما رہے ہیں رحمت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے توزخ سے آزادی اور نجات کا مہینہ ہے اور اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نیکی تھے آپ کے ذات سے صرف نیکی ہی کا سرور ہوتا تھا لیکن جب رمضان مبارک قریب آتا تھا اور آپ اس کو پاتے تھے تو اس میں اس قدر بیش قدمی فرماتے تھے اور نیکی میں اس درجہ بہ جاتے تھے جیسا کہ تیز چلنے والی ہوا اس طرح سے آپ نیکی کی معاملے میں اور انفاق کے معاملے میں آگے بہتے تھے اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہی اس کی راوی ہیں کہ جب آخری اشرہ رمضان مبارک کا قریب آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے یعنی اور زیادہ مستعید ہو جاتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے خود بھی شبیداری فرماتے تھے اور اپنے اہل وعیال کو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے یعنی دونوں ہی سنت میں خود جاگنا بھی سنت ہے اور اپنے اہل خانہ کو جگانا بھی سنت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معامولات میں اور رمضان سے مطالب آپ کے شب و روز کے مطالب سے اس بات کا اندالہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس کے نتیجے میں اپنے رب سے پرب حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی امت کے لیے وہ سنت چھوڑ کر گئے ہیں وہ طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کو اختیار کر کے انسان راہ نجات حاصل کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان نبارک کے بارے میں جو احادیث مربی ہیں اس میں نمائع طور پر دو قسم کی احادیث آتی ہیں ایک وہ احادیث ہیں جس میں بڑی تفصیل سے آپ نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی مثال کے طور پر وہ حدیث اپدسی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل بارگاہ رب العزت میں جب پیش ہوتا ہے بندے کی کوئی نیکی خدا کے دربار کے اندر پیش کی جاتی ہے تو ہر نیکی دس گنی سے لے کر سات سو گنی تک پھیلائی جاتی ہے یعنی جس ماحول میں وہ نیکی کی گئی جن حالات کے اندر کی گئی جس سختی اور گرمی کو برداشت کر کے وہ نیکی کی گئی اس نیت کے حساب سے اس نیکی کا عجر بڑھایا جاتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر نیکی دس گنی سے سات سو گنی تک پھیلائی جاتی ہے لیکن روزہ اس کلیے سے اس دابطے سے مستثلہ اس لیے کہ جو بندہ میرے خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے میرے خاطر میری ہی بخشی ہوئی نعمتوں سے گریز کرتا ہے تو بس پھر اس کا صلح تو میں خود ہی اپنے ہاتھ سے دوں گا اور اس کے بدلے میں گویا میں خود ہی مل جاؤں گا یعنی دراندالہ کی یہ بندے کی سعادت کا اور اس کی خوش نتیبی کا کہ اس کو اس روزے کے صلحے میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ من جائے اور بندے کو جب اس کا رب مل جائے تو اس کی کونسی نعمتیں ہیں اس کا کونسا فضل و انعام ہے جو اس کو نہ ملے پس ایک طرف تو یہ احادیث ہیں جس میں بڑی تفصیل سے یہ بات ملتی ہے کہ اس روزے کی حضیلت کیا ہے اور رمضان کی برکتیں کیا ہیں اور کس طرح سے یہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ دوسری طرف احادیث کا ایک اور سلسلہ مثل ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اس روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے شبگدار ایسے ہیں جنہیں اس رات کے جاگنے سے علاوہ رجگے کے کچھ محصر نہیں ہوتا یعنی ذرا اندعوہ کیجئے کہ ایک طرف تو یہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اور اس کے سلے میں بندے کو اس کا رب بن جاتا ہے اور دوسری طرف یہی روزہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے سلے میں سوائے رجگے کے اور سوائے پیاس کے اس کے نامہ اعمال میں کچھ اور نہیں لکھا جاتا ہے یہ بھی ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بھی فرمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ بھی سر کی آنکھوں پر قبول کرنے کے لیے اور دل کی گہرائی سے جاننے کے لیے اور اس بارے میں بھی سوچ بچار کی ضرورت ہے تو احادیث کا ایک یہ سنسلہ ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے روزے داروں کو روزے سے کچھ محصر نہیں آتا اب اگر اس روزے پر غور کیا جائے کہ جو ہم رکھتے ہیں تاں پری بات سے اتفاق کریں گے کہ روزہ تو ہر شخص کا وہی چار بچ کے سولہ منٹ سے اور سات بچ کے پچیس منٹ تک کا ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص رات کے دو بجے سے اگر روزہ شروع کر دے اور شام کو نو بجے تک رکھتا چلا جائے تو اس کو کچھ زیادہ ثواب ملے گا نہیں اس کا تو روزہ اکارت جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا کہ سہری زد کرو سہری آخر تک کرو کہ اسی کے اندر برکت ہے اور افطار میں جلدی کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی جو حدود مقرر فرما دی اس سے ایک منٹ دو منٹ ادھر یا ادھر ہونے سے تو روزے کا عجب نہیں بڑھتا ہے بلکہ افطار میں جلدی کرنے سے اور سہری کو دیر تک کرنے سے روزے کا عجر ہے تو پھر آخر کیا بات ہے کہ وہی پندرہ گھنٹے کا روزہ ایک شخص کو تو خدا سے ملا دیتا ہے اور ایک دوسرے شخص کو چوائے بھو پیاس کے کچھ بھی اس کو نہیں دیتا ہے یہ بات واقعی غور طلب ہے اور آپ غور فرمائیں کہ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو روزہ ہے جتنی عبادات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بدوں پر فرض کی ان ساری عبادات میں یہ عبادت جو روزے کی عبادت ہے یہ نفس پر گرہ گزرنے کے ادبار سے نفس پر کو مشکل میں ڈالنے کے ادبار سے نفس پر شاہ گزرنے کے ادبار سے تمام عبادتوں میں نمائیا ہے یعنی باقی ساری عبادتوں میں نماز مثال کے طور پر دن میں پانچ منطبہ ایک ایسے عمل سے انسان مہمترار کرتی ہے جس میں کچھ نہ کچھ مشقت بھی ہے لیکن ایک بہت ہی جز وقتی سا عمل ہی ہے اس روزے کے اندر نفس انسانی سے وہ دو اس کی محبوب ترین چیزیں چھین لی جاتی ہیں جو اس کو بہت پسند ایک تو نفس انسانی کو کھانا پینا بہت پسند اور روزے میں اس کو پندرہ جنٹے بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا دوسرا نفس انسانی کو سونا اور جاگنا سونا اور لمبی تان کر پڑے رہنا بہت پسند ہے یعنی آرام طلبی اس نفس کو بڑی مرغوب ہے اور روزے کے اندر آپ دیکھیں تو وہ جو رات کو سونے کا سب سے اچھا حصہ ہے جو نیند کی میراج ہے کہ این دو بجے اور تین بجے اس کو پھر اٹھا دیا جاتا ہے اور سہری بھی کھانی ہے کہ یہ افضل ہے اور آخر تک کھانی ہے کہ یہ بہتر اور برکت والی چیز ہے یعنی اس کو جگایا جاتا ہے اس کی نیند کو توڑا جاتا ہے اس کے نیند کے سونے اور جاگنے کے معمولات کو اس کے کھانے اور پینے کے معمولات کو سب کو تبدیل کیا جاتا ہے اور یوں حضرت نفس پر یہ عبادت بڑی شان گزرتی بڑی گرہ گزرتی کہ کھانے پینے سے بھی گریز ہے اور آرام کرنے سے بھی گریز ہے اور سچی بات یہ ہے کہ یہی چیز مقصود ہے پس یہی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے اور اس کو پیدا کر کے اس پر قابو پانے کی تربیت دینا مقصود ہے ضبط نفس جسے کہتے ہیں کہ جب نفس کے اندر غبال آئے اور اس کو اشتہال کی کیفیت میں اپنے آپ کو پائے تب اس کو ضبط کیا جائے اس کو لگام دی جائے اس کو باغیں فراہم کی جائیں یعنی کسی بھی انسان کو کوئی مثال اگر دی جا سکتی ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ خشکی کے اوپر وہ تیرنے کی تربیت دے اور کسی وہ خشکی کے اوپر آپ نے ڈوبتے بھی نہیں دیکھا ہوگا جس کو تیرنا سیکھنا ہو اس کو پانی میں اتارا جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگے تب ہی وہ تیرنے کے کر سیکھتا ہے پس نفس انسانی کو اس مشکل میں ڈالا جاتا ہے کہ دھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے اس کے اندر غصہ پیدا ہو جنجلہک پیدا ہو ایک اشتعال کی کیفیت پیدا ہو اور نین سے آرام سے بے آرام کر کے مزید اس میں اضافہ کیا جائے اور پھر گویا نفس کو پدلا کر کے اس کو دبلہ کر کے اس کو زوف میں مبتلا کر کے اس کی قوت کو توڑ کے اس کی خواہ کو یعنی خواہشات نفسانی کو ہدایت ربانی کتابے کیا جائے کہ انسان اس کی لگام تھامے بجائے اس کے کہ نفس انسانی انسان کی لگام تھامے اور اپنے پیچھے انسان کو چلائے اس لیے آپ اس بات کو سوچیں تو مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جتنی عبادات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوئی ہیں اس میں یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان پر بڑی گرہ گزرتی ہے بڑی شاہ گزرتی ہے اور بڑی مشکل میں انسان کو مبتلا پاتی ہے اور انسان اس پر کسی نہ کسی رد عمل کا اظہار بھی لگتا ہے اسی لیے اس کے دوسرا پہلو یہ نظر آتا ہے فقہ کا روزہ تو یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے اور کچھ کھائے پیئے تو اس کا روزہ خوب جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ ایک دھال ہے اگر تو اس کو توڑ کریں صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھال کیسے ٹوپ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس میں سراخ پڑ جاتے ہیں جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس دھال میں سراخ پڑ جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ دھال بھلا کس دھال کی کہ جس میں سراخ پڑے ہوئے ہیں یہ دھال ہے گناہوں کے مقابلے میں یہ دھال ہے آتش دوزخ کے مقابلے میں لیکن بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کے بعد اس کو دھال بنانے کے بجائے اس کو دلوار بنا لیتے ہیں کہ حالت روزہ میں روزہ بہلانے کے لیے پھر شترنج کی بازی لگی ہے پھر تاش کے پتے کھلے ہیں پھر فلم کے دروازے کھلے ہیں پھر غیبت سکنے لگی ہے اور مان یہ ہوتا ہے کہ روزہ بہلائے جا رہا یعنی آپ دیکھئے کہ وہ تمام چیزیں جس سے منع کیا گیا ان سب سے روزہ نافس ہو جاتا ہے روزہ اپنی روح سے محروم ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ اس صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہا آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے ہو گالم گروچ کرے ہو تو یہ کہہ کر اس سے الگ ہو جاؤ کہ بھائی میں تو روزے سے یعنی میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا گویا اس سے روزہ خراب ہوتا ہے اور یہ جو بھوک اور پیاس کے کیفیت اور یہ نین سے بے نین کی اور بے آرامی کی کیفیت یہ بھوکے پیاسے انسان کے اندر ایک اکساہک پیدا ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ایک رغبت پیدا ہو یہ رغبت پیدا کرنا مقصود ہے لیکن یہ رغبت پیدا کر کے اس سے گریز کرانا مقصود ہے کہ جو لوگوں کا معاملہ ہے یعنی فقہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے یعنی بہت سے لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ گیارہ بارہ بجے تک تو ڈکاروں کو گزارہ ہوتا ہے اور بارہ بجے کے بعد پھر افتاری جمع کرنے پھر لوگ منٹی کی طرف نکل جاتے ہیں بہت سے چیزیں خرید داتے ہیں اور افتاریاں بن رہی ہیں اور بہت چکھانے میں ڈشیں تیار ہو رہی ہیں بس کنی کے گرد بیٹے ہوئے ہیں یہ ڈشیں اور وہ ڈشیں اور یہ کھانے اور اس سے اپنے روزے کو بہلا سکتے ہیں کہ کھانی پاتے تو کم از کم دیکھتے تو رہیں اور تھندک اور تراوٹ حاصل ہوتی رہیں تو یہ جو اکساہت پیدا ہوتی ہے اس اکساہت کی تسکین کا سامان لوگ فرام کرتے ہیں نتیہ یہ کہ اس روزے کی روح کو وہ بلاخر فو ویٹ دیں یہ اکساہت پیدا ہونا تو ضروری ہے لیکن اس کے بعد پھر انسان نے رغبت کوئی دوسری چیزوں کی طرف فقاہ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو بہت زیادہ کھا کر دکارے لینے والی کہتیت اس سے بھی روزہ مکرو ہوتا ہے لیکن دراصل نفس کو تو بھوکا پیاسا رکھنا مقصود اس کو بے آرام کرنا مقصود اور پھر واقعی یہ مہینہ مشقق کا مہینہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ بہت تھنڈے تھنڈے اور چیزوں سے گریس کر کے روزہ رکھا جائے تو وہ گنتی تیز دن کی تو ضرور پوری کر لے گا کہ کسی طرح گرمی میں نہ جائے جائے کسی طرح کام نہ کیا جائے کسی طرح بھوک نہ لگنے پائے کسی طرح پیاس سے بچا جائے اور سارے مصنوعی طریقے اختیار کر لیے جائے تو کوئی اگر چاہے تو یہ طریقے شاید اختیار کیے جا سکتے ہیں لیکن پھر وہ روزہ جس کے نتیجے میں خدا مل جائے وہ روزہ تو پر نہیں رکھا جائے وہ جس کے سلیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو اس کا انام یعنی یہ پھر بندے کی طلب پر منصر ہے یہ اس کے ذرک کا کمال ہے یہ اس کی دامن کی وشت پر منصر ہے کہ وہ اس روزے سے کتنا لینا چاہتا ہے بے حد و حساب عجر مل سکتا ہے اس لیے کہ جو دینے والا ہے اس کی رحمتیں بے پایا ہیں اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اس کے انامات میں کمی نہیں وہ تو بالکل غنی ہے اس کا خزن کا دروازہ یہ لینے والے پر موقوف ہے کہ وہ کتنا اس روزے سے حاصل کرتا ہے اپنے نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے اپنے نفس کو مشقت کے اندر ڈالتا ہے اپنے نفس کے لگاموں کو تھامتا ہے اور اس کو ہوائے نفس کو ہدایت ربانی کے تابع کرتا ہے یہ روزہ وہ روزہ ہے جس کے نتیجے میں خدا ملا کرتا ہے اور بندے کو اس کا رب مل جائے تو پھر یہ ایکویشن ایک دفعہ استوار ہو جائے یہ تعلق ایک مرتبہ جوڑ جائے یہ ناتہ جو بار بار ٹوٹ جاتا ہے جو نفس کی مختلف فرمائشیں ہیں یہ جو دنیا کی بیشمار رنگینیاں ہیں یہ جو بیوی بچوں کے بیشمار مطالبات ہیں یہ دنیا اور دنیا داری ہے یہ دنیا اور کھیتی واری ہے یہاں کے جو انواع اخصام کی چیزیں ہیں یہ اس رشتے کو بار بار منفتا کر دیتے ہیں جو بندے اور رب کے درمیان بندگی کا ناتہ ہے اور یہ روزہ اس ناتے کو جوڑنے کے لیے اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے اس بندے کو اپنے رب سے ملانے کے لیے اور وہ رب وہ تو خود پر اقرارے کہ بندہ میری طرف آئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبایا کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا مسررت ہوتی جب اس کا ایک بولاوہ بندہ جب اس کا ایک رٹکاوہ بندہ جب اس کا ایک گناہگار بندہ پارگاہ رب العزت پر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار گناہ گاہ تو بھوت ہوں لیکن بندہ بھی تے رہی پھر تیرے ہی چوکٹ پر سجدہ ریز ہوں پھر تیرے ہی آگے درست سوال دراز کرتا ہوں پھر تجھے سے میں طلب کرتا ہوں تیرے ہی سامنے سوالیہ نشان بنتا ہوں اور تُو کے بخشنے والا ہے تُو کے رحم فرمانے والا ہے تُو کے مغفرت کا پروانہ جاری کرنے والا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ دوزف سے آزادی و نجاب کا مہینہ ہے تو جس بندے کے دل میں یہ کیسیت پیدا ہو جائے کہ کس رمضان کا استقبال کرنا ہے یہ استقبال رمضان وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست رکھو گی اس لیے کہ ان کو ٹیڑا کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر بھی کجی اور ٹیڑ پیدا ہو یعنی ظاہر کا اثر انسان کے بعدن پر پرکا ہے پس یہ ظاہر میں ایک پروگرام ہے کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے دور دوسی سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ دل کے اندر بھی وہ استقبال رمضان ہو کہ جس کے نتیجے میں دل میں یہ مسررت ہو دل میں یہ خوشی کا سما ہو کہ ہم جو بڑے گناہگار ہیں ہم جو بڑے خطاکار ہیں اور اس میں بڑی پردہ پوشی کی ہے ہم جو بڑے سیاہگار ہیں اور دل دعو دار کے ساتھ اور دامن دعو دار کے ساتھ پھر اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا عشرہ اور یہ مقبرت کا عشرہ اور یہ دوزفت آزادی اور نجات کا عشرہ اور یہ اپنے رب کو پا لینے کا اور اس سے تعلق کی استواری کا عشرہ یہ مہینہ جب قریب آ لگا ہے تو یہ استقبال رمضان تو دل کی گہرائی سے ہوتا ہے کہ دل میں انسان منصورے بناتا ہے دل میں اس سوچ کو استوار کرتا ہے آپ دیکھئے کہ رمضان آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں انہیں خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ کھجلہ اور پینیاں ملیں گی دودھ جلے بھی ملے گی اور دو وقت کے بجائے تین مرتبہ کھانے کو ملے گا اور بے شمار بچوں بچوں کا روزہ یہی ہے یہ رمضان اسی لیے ان کے لئے لیکن بڑوں کو اگر اس کا شعور حاصل ہو اور میں تو بخاتم ہوں ان سے کہ جو بہت بڑے اپنی دانس میں جو بڑے دعووں کے ساتھ اٹھے ہیں بڑے اعلانات کے ساتھ اٹھے ہیں اعلائی کلمت الحق کی سربلندی کی بات کرتے ہیں شہادت حق کی فریضے کیچہ یہ اطلاعیں بہت کافی نہیں ہیں کہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ان دعووں اور اعلانات کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ رمضان جو میسر آیا ایسے کیا عجب کے میسر آیا یا نہیں آیا یہ تو اس کو خبر یہ نیت اگر ابھی ہو کہ اس رحمت کے عشرے سے اور اس مفرد کے عشرے سے پھر اس لمحے اگر جان آفری کے سپرز ہوتی ہے تو اس تمنا کے ساتھ اگر جان وہاں جاتی ہے تو کچھ کہے کہ صحیح کے بارے الہا نیت تو یہ تھی کہ اس رمضان میں بس بخشوا لوں گا اپنے آپ کو اب تو نے پہلے بلالیا ہے تو پھر تو ہی اس کا سامان کر کے رحمت سے عصہ مجھ کو ملے مفرد سے عصہ مجھ کو ملے دوزخ سے آدادی اور نجات مجھ کو ملے تو اس اعتبار سے اگر سوچا جائے تو وہ روزہ جس کے نتیجے میں خدا مل جاتا بندے کو اس کا رب مل جاتا اس کائنات کا رب اس کو چلانے والا وہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے انسانوں کی جان وہ جس کے اشارے کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتی وہ جو حی اور قیوم وہ جو بڑی قدرت والا سمی اور علیم اور خبیر ہے وہ جو اول و آخر ہے وہ جو مل جا و باوہ وہ جو شہرک سے زیادہ حریف ہے وہ جب کوئی نہیں اور تلہ اور انسان رات کی تاریخی میں تب بھی دو میں کا دوسرا وہ ہے تو وہ جو سب کو جاننے والا اس سے تعلق اگر جن جائیں اس سے ناتا استوار ہو جائیں اس سے اگر ٹوٹے و رشتے بہان ہو جائیں تو یہ بندے کی سعادت ہے یہ بڑی پشتریبی ہے یہ اس کی طرف سے خاص انعام ہے اور سچی بات یہ کہ انعامات کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تو پس اسی سے یہ طلب کرتے ہیں کہ یہ استقبال رمضان یہ ظاہر میں بھی استقبال ہے یہ باطن میں بھی دل کے دنیا بھی آباد یہ ویرانے جو یہاں پر سچیں بس یہ بھی سٹیں یہ کاتے جو یہاں بچے ہیں بس یہ بھی چنے جائیں اور یہ اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں یہ اس کی مشیط کے بغیر ممکن نہیں اسی لیے نبی اکرم نے سلمایا کہ رمضان اور مبارد میں چار چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ احتمام کرو جن میں سے دو تو ایسی ہیں کہ اگر تم ان کا احتمام کرو تو اپنے رب کو اپنے سے راضی کرو یعنی بھلا کچھ اور چاہیے کہ اگر رب راضی ہو جائے دو چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور دو ایسی ہیں کہ ان سے تم کو بھی مفر نہیں تمہاری ضرورت ہے کہ تم ان دو کا تذکرہ کرو صحابہ نے بے قرار ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھار چیزیں کیا ہیں یعنی اس بے قراری کا بھی کوئی جواب ہے کہ جو ایمان کا نتیجہ ہے یہ دراصل یہ مہینہ ایمان کی شاداوی کا مہینہ ہے یہ ایمان کے اضافے کا مہینہ ہے یہ ایمان کی تازگی کا مہینہ ہے یہ جو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں کہ گرہ پڑا بیچ جو ہے وہ بھی برگوبار لے آتا ہے جب بہار کا موسم آتا ہے اور خدا کی کیفیت ہو تو کسان جوتا ہے اور حل چلاتا ہے اور شبنم کی رتوبت ہے اور سورج کی تمازت ہے اور اس کی بچارے کی مہنت ہے لیکن برگوبار نہیں لاتا ہے تو یہ مہینہ جو برکتوں والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چار چیزوں کا اعتمام کرو صحابہ نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں تو یہ ہیں کہ اس مہینے میں کسرت کے ساتھ کلمہ شہادت پہ اس کا ورد رکھو زبان پہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ استغفار کرو اللہ تبارک و فالہ اب یہ استغفار بھی عجیب چیز صرف استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمدن باتوب ہو لے استغفر اللہ 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 لا الہ الا ہوا الہیون قیوم باتوب ہو لے لیکن نہیں یہ استغفار تو آدم و زبان حال اس سے مفرق کا طالب ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں اور میرا رب میری طرف متوجہ ہے کہ یہ مہینہ اسی کا مہینہ ہے تو بس وہ تو مجسم فر استغفار کہ اپنے رب سے اس بات کا منتجی ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں اور تو بڑا رحم فرمانے والا میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف کہ وہ بڑی بے پایاں میرا داون تو بہت چھوٹا ہے تو عطا اور بخشش کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو کلمہ شہادت کا ورکت ہو اور دوسرے استغفار یعنی اپنے رب سے سچی توبہ طلب کرتے رہے وہ بہت سے خراب آدھاتے ہیں وہ بہت سے گناہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس بلکل لطپت ہو اور عمر شاید بلکل آخر کو ہونے والی ہے لیکن پیچھا نہیں چھوٹتا ہے لیکن نہیں مسئلہ معایوسی کا تو نہیں اس نے تو فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں اپنے بندوں وہ مجھے پکارتے تو میں ان کے بلکل قریب مسئلہ زور سے کہنے کا نہیں بس یہ دل کے اندر اس تمنا کے انگڑائی لینے کا ہے کہ بندہ یہ سوچے اور وہ اپنے رب کو قریب پاتا ہے کہ اچھا تم نے یہ طلب کیا بس میں تمہیں دینے والا تمہارے اس احساس کو جو احساس ندامت ہے اس احساس ندامت کو قبول کرنے والا اور دو چیزیں وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ جن سے تم کو بھی وفر نہیں کہ جنت کی طلب کیا کرو اور دوزف سے بنا ہو ظاہر ہے کہ کس انسان مختصر ترین بات کسی تفصیل میں جائے وغیر کہ ہم اس کے مستحق ہے یا نہیں کون اس کا مستحق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد پرنایا جو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں کیا آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں پیروں کو ورم آ جاتا ہے حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ سجدے میں جاتے تھے حالت دعا میں ہوتے تھے تو اس طرح آؤ بکا کرتے تھے اور آنکھوں سے آسوں کی اس طرح لڑی گرتی تھی کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائیں کوئی ایک انسان جنت کے اندر جانا ہے خدا کی رضا کا مستحق قرار پانا ہے تو آپی کی ذات والا صفات لیں پھر کیوں اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کا شگر گزار 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 نہ بڑھا کیسے نبی کی امت ہے کیسے نبی کی امت امتی ہونے کا ناتا ہے یعنی کیسی سعادت و خوشبختی ہے کہ انہوں نے تو یہ درد دیا سارے امتیوں کو جو اس کے شگر گزار بندے بڑھا تو ہم جو بڑے گناہگار اپنے گناہوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی مفرد کی بات اس کی رحمت کی بات تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی طلب کیا کرو اور دوزف سے پنا مانو اس مہینے میں کسرت کرتا یعنی آتش دوزف سے آدادی کے لیے آتش دوزف سے پنا مانو تو اس حدیث میں آتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے یعنی بندوں کے بھی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارگاہ رب العزت میں قیامت کے روز بندہ پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے سرگوشی کے انداز جس طرح کانا پھوسی ہوتی ہے نا کہ دو ہی آدمی بات کر رہے ہیں کوئی تیسرا نہ سننے پائے تو اب یہ بندے اور رب کی بات اللہ تعالیٰ سرگوشی کے انداز میں اس سے یہ پوچھے گا کہ اے فلا ابن فلا تُو نے فلا گناہ کیا تھا بندہ کہے گا کہ ہاں پر وردگار مجھ سے وہ گناہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے فلا ابن فلا تُو نے فلا گناہ بھی کیا تھا بندہ کہے گا کہ فروردگار گناہ گار وہ گناہ بھی کچھ سے ہوا تا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ اس کے سامنے دورائے جائے یعنی پوری چارشیٹ اس کو سنائی جائے گی اور بندہ یہ سوچے گا کہ بس اب تو حالات ہوا کہ بندہ اور رب درمیان میں کوئی نہیں یہ نامہ پیامہ یہ برائے راست تو اس رب جلیل قدیر کے ساتھ اور وہ کہہ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے کیا پروردگار یہ سارے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے فلاہ ابن فلاہ ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی آج بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں جاؤ اسے لے جاؤ نامہ اعماد اسے دائیں ہاتھ میں دو اور دائیں ہاتھ بالوں میں اس کو شامل کر دو کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ بڑا گناہ گا لیکن بخش دیا گیا تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں سے تو معاملہ یہ ہے یہ تو بندے کی اپنی طلب پر ہے کہ وہ اپنے رب سے کیسا معاملہ کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم اپنے گمان کے بلکل قریب مجھے پاؤں گے جیسا گمان مجھ سے رکھو گے جیسا ظلم مجھ سے کرو گے بس ویسا ہی ہے اس کے قریب پاؤں گے تو میں ابتدائی اقتدان یہ عرض کر رہا تھا کہ روزے کی ایک کیفیت تو وہ ہے جس کے سلے میں بندے کو اس کا رب مل جاتا اور دوسری کیفیت وہ ہے کہ جس کے سلے میں سوائے بھوپیاس کے کوئی بھی محسر نہیں آتا تو اس میں ایک طرف تو وہ سارے پہلو ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے اگر تو اس کو تو نہ دے اور یہ ٹوٹ جاتی ہے جوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے تو بہت سے لوگ اس کو ڈھال بنانے کے بجائے اس کو تلوار بنا دے پھر جہاں بیٹھے ہیں مجلسیں لگی ہیں جوٹ بولتے ہیں غیبتوں کی مجلسیں سجی ہیں نوائی چھگڑا ہے ٹنڈہ ٹنڈہ ہے اور اعلان پھر یہ ہے کہ یہ روزہ بھیلانے کا سامان ہے بلکہ وہ جو ایک محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فنہ صاحب کو روزہ لگ رہا کوئی کسی کو ڈانٹ رہا ہے کوئی کسی سے لڑ رہا ہے کوئی اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے کوئی بچوں کی ڈانٹ پٹ کر رہا ہے اور اعلان یہ ہوتا ہے کہ ان کو روزہ لگ رہا ہے یعنی کس قدر سیکولر یہ محاورہ ہے تو دراصل یہ کیفیت تو پیدا ہوتی ہے یہ اکساہات یعنی دھوپ کی وجہ سے یہ اکساہات پیدا ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا باپر سامان جمع ہو اس کیفیت کو پیدا کر کے اسی پر ضبط کرنا اور اسی کو لگام دینا مقصود ہے تاکہ وہ ضبط نفس کی تعلیم مل سکے اور یہ جو لال لکم تدخون فرمایا گیا کہ تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقوی اور خوف خدا پیدا ہو کہ تم اسی کے بندے بنو اسی کے کہے پر چلو اسی کے احکام کو بجا لاؤ اسی کا خوف ہو اسی کی خشیت ہو اسی کا ڈر ہو اسی کی جوابدئی کا انتاس ہو اور اسی کے نبی کے سنت کا راستہ ہو کہ بس وہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر اس کی مشہودی حاصل ہو سکتی ہے یہ وہ پرہیزگاری کی تیٹیت یعنی تقویٰ کے بارے میں وہ بڑا مشہور واقعہ آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر درہ غور سے سننا تم سے بڑی اہم بات کہنی ہے حضرت ابو ذر نے کہا کہ انہا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے فرمایے کیا ہوگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اگلے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ذر درہ غور سے سننا تم سے بڑی اہم بات کہنی ہے حضرت ابو ذر نے پھر پکارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہیں فرمایے کیا حکم ہے چھے دن تا کسی طرح سے ہوتا رہا تاں کہ حضرت ابو ذر غفاری حمطن گوشت تھے اپنے پورے وجود کے ساتھ متوجہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھے دن سے بے اصرار و تقرار تسلسل کے ساتھ ایک بات کہنے والے ہیں اب دیکھیں کیا بات کہتے ہیں تاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اللہ کا تقوی اختیار کرو کھلے اور چھپے ہر حال میں اسی سٹھ مختصر سی بات جانے بات اور ایمان کا یہ وہ تقاضہ ہے کہ یہ ایمان کا بیچ پڑھنے کے بعد یہ تقوی کی آبیاری اس کی اہمیت اسی لئے قرآن کے اندر بھی جا وجہ اتقاللہ اتقاللہ انہیں تقوی کے لئے باقیدہ حکم دیا گیا کہ ایمان کے بعد اس کا لازمی تقاضہ ہے کہ تقوی اور پغیرگاری کے راستے پر چلا جائے تو یہ جو لال لکن تک تکون کی بات ہے کہ ان روزوں کے نتیجے میں اس رمضان کے نتیجے میں تم وہ تقوی کی آبیاری کر سکتے ہو اس خوف خدا کو اپنے اندر سمیٹ سکتے ہو اس احساس کو ایک خدا کی بندگی پر تم کو لے شننے والا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق خاطر وہ محبت اور عشق اور وہ پیمان بان سکتے ہو کہ آپ کی ہر عدہ پر قربان ہو جاؤ اور آپ کے ہر کہے کہ اوپر اپنا سر کھا دو اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو اگر اس رمضان کو اس طرح سے گزارو جیسا کہ اس کو گزارنے کا حق ہے اس لئے ایک طرف تو وہ منفی آمال جن سے گریز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو طبیعت کے اندر اشتیال پیدا کرتی ہیں اشتیال نفس کے بجائے ضبط نفس کی وہاں پر تعلیم دی دیں اور اسے تلوار بنا لینے کے بجائے ادھال بنا لینا مقصود بتایا گیا ہے کہ ان کے اتیار کو جو شخص اپنے اندر پیدا کرے پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مصبت آمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ایک طرف تو یہ اسکار ہیں جن کا تذکرہ ہوا کہ کلمہ شہادت پڑھا کرو استغفار اس سے زیادہ زیادہ کیا کرو جنت کی طلب کیا کرو دوزف سے پناہ مانگا کرو دعا کے بارے میں تو اسی روزے کے سلسلے میں کہ میں بہت قریب ہوں یعنی دعا قبول ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں دو مصبتیں ہیں ایک تو افتار کے بعد اس کو جو مصبت ہوتی ہے اور وہ دعا کی قبولیت کے عالم کہ وہ جو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پندرہ گھنٹے سے میرا بندہ صرف میرے حکم کی تعمیل میں بھوکا اور پیاسا اور اپنے آپ کو مشقت میں اس نے ڈالا ہوا پس وہ منتظر ہے کہ اب یہ مجھ سے جو طلب کرے گا میں اس کو عطا کروں اور مسئلہ طلب کرنے والے کا ہے اس دینے والے کا نہیں کہ اس کی تو نعمتیں بے بایاں پھر اس مہینے کے بارے میں مصبت طور پر جو بات خود قرآن پاک سے سامنے آتی ہے کہ شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن کہ یہ مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ کوئی ہے اس مہینے میں اور قرآن کے درمیان کوئی نسبت ہے کوئی تعلق ہے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے پس وہ نسبت تلاش کرو اور اس کو اپنے اندر بھی پیدا کرو کہ اس قرآن کے ساتھ وہ شغف پیدا ہو اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہو اس قرآن کے ساتھ وہ مناسبت پیدا ہو اس کو ناظرہ پڑھو اس کو تراویہ کے اندر سنو اس کا زیادہ زیادہ اعتمام کرو اس کو حفظ کرو جو یاد ہے اس کو بار بار دوراؤ پھر اس کو پڑھو تو ایک بندہ مومن کی طرح ایک آئینے کے اندر جو شکل اپنی دیکھتا ہے کہ اس قرآن کی روشنی میں دیکھو کہ کیا کرنا چاہیئے تھا کیا کرتے ہو اس عظم سمیم کے ساتھ کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اس کے اقامات کو اس کے ٹھہرائے ہوئے جائز کو قبول کرنا ہے اس کے بتائے ہوئے حرام کو یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی مختلف شکلیں ہیں کہ اس کی ہدایت کو اس کے اطمام حجت ہونے کو ہر ہر طریقے سے اس قرآن سے تعلق اور شخص پیدا کرو وہ نمازیں جو بیسے عام دنوں میں بھی فرض ہیں جن میں پانچ بار ادا کی جاتی ہیں رمضان میں اس بات کی سہولت حاصل ہوتی ہے کہ نماز کو زیادہ بہتر طریقے پر ادا کیا جا سکتے اس میں تکبیر اولا خوت نہ ہونے پائے اس میں مسجد میں پہنچنے کا اطمام ہو اور وہ جو بندہ مومن کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا ہے کچھ رمضان میں اس کی کوئی تربیت حاصل کی جائے کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس کے معنی کیا ہے اور جو انسان اس کے معنی تلاش کرے گا اس کو اپنے دل کے اندر اس کے معنی مل جائیں گے کہ ہاں بندہ مومن کا دل مسجد کے ادھر اٹھکا رہتا ہے تو رمضان میں کچھ اس کا اطمام ہو کچھ نمازوں کو بہتر بنانے کی باجمات اس کو کرنے کی اور اس کیفیت سے دوچار ہونے کی کہ رمضان میں یہ عادت پڑے تو بعد تک یہ عادت پر قرار رہے یعنی رمضان کے یہ روزے جو ایک مہینے کے لیے فرض کیے ہیں یہ دراصل اتنی قوت انسان میں فراہم کریں اتنی زادرہ وہ اکھٹی کر لے کہ باقی گیارہ مہینے میں بھی وہ اپنا سفر پہ کر سکے اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے تو بلکل ایسی ہی مثال ہے کہ اس طرح دن کے چوبیس گھنٹے کوئی انسان اگر غزہ کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے تو بہ مشکل ایک گھنٹہ یا دیور گھنٹہ دو وقت کھانے پر اس کے سب ہوتے ہیں لیکن غزہ دراصل وہ ہے کہ جو کھائی تو دیور گھنٹے یا ایک گھنٹے جائے لیکن پورے چوبیس گھنٹے کے لیے وہ قوت و طوالائی فرہام کرے اور انسان کے اندر اس طوالائی اس غزہ کی وجہ سے اس کو محصر آئے کہ وہ چوبیس گھنٹے چاپ و چوبند رہ سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو فرائنس کو ادا کر سکے ورنہ وہ کھانا کہ جس کو کھانے کے بعد انسان نقاط محسوس کرے اور کمزور رہے اسی طریقے سے زوف کا شکار رہے اور اپنے بستر سے اٹھنا سکے یہ تو اس بات سے پتہ دیتا ہے کہ وہ انسان بیمار ہے اس کی مشین کام نہیں کر رہی تو کمو بیش یہی معاملہ روزے کا ہے کہ یہ ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے کہ اس کے نتیجے میں انسان اتنی قوت ارادی جمع کر سکے اتنا تقوی اکٹا کر سکے اتنا تعلق اپنے رب سے جوڑ سکے اتنی مناجات اس کے سامنے کر سکے کہ اس کے بعد باقی گیارہ مہینوں میں اس کے کچھ آثار باقی رہے اور کچھ مثل اس کے وہ انسان خدا کے راستے میں جدوجہد کر سکے پیادہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے نمازوں کی استواری ہے دعاوں کا احتمام ہے اجتماعی طور پر افطار کا احتمام ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ صلاح اور وہ برکت ہے جس کا تذکرہ میں نے افتداء میں کیا ہے پھر جیسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آیا کہ اس کے آخری اشرے میں اور اس کی بھی دعا فراتوں اس لیلتن قدر کو تلاش کرو اس شبے قدر کو تلاش کرو کہ جس میں عبادت کرنا اور جس میں کھڑے رہنا ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل یہ جو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہونا ہے اس کے بہت سے مانی اور وفاہین مفسرین نے موتسین نے بتائے ہیں لیکن بہت سیدھی تھی آسان سی بات تو یہ ہے کہ ہزار مہینوں میں کھڑے رہ کر اور عبادت کر کے بندگی مسافت کی جو منزل کوئی انسان تیہ کرتا ہے اس ایک رات کے اندر بارگاہ رب العزت میں اس کا ذکر کر کے اور قیام کر کے بس بندگی رب کی وہ مسافتیں انسان تیہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی اور حضرت آئی شاہ کی وہ بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے جب یہ آخری اشرہ آتا تھا یعنی بیس دن روزے رکھنے کے بعد جو کیفیت انسانوں کی ہوتی ہے جس نقاعت سے وہ دوچار ہوتے ہیں جس زوف کا وہ گلہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور زیادہ مستعد ہوئیاتے تھے اور خود بھی جاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جاتے تھے دونوں سنتیں موجود ہیں اس لئے پھر اس تاق رات کے اندر ان تاق راتوں کے اندر اس شب قدر کی طلاج اور اس شب قدر کے نتیجے میں گویا اپنے رب کی طلاج اپنے نفس کی من اراف نفس ہے اپنے نفس کی معارفت حاصل کرنا کہ اسی کے نتیجے میں اپنے رب کی معارفت حاصل ہوتی ہے تو یہ وہ ساری بہت سی چیزیں ہیں کہ انفاف اس مہینے کے اندر مطالعہ اس مہینے کے اندر صیرت کا اور احادیت کا اور قرآن کا کہ یہ سب چیزیں مر جن کر انسان کو مصبت طور پر وہ غزہ فرام کرتی ہیں اور منفی طور پر ان چیزوں سے گریز اس کو وہ روزہ عطا کرتا ہے روزہ دار کو کہ جس کے صلح میں کو جزا میں ہی دینے والا میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا عجر دوں گا کہ جس نیت کے ساتھ جس ارادے کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ جس مشقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو رمضان کے اندر گزارا ہے بس اس کا صلح میں ہی دوں گا کہ یہ میرے خاطر اس کا روزہ رکھا اور یہ مہینہ اس اجتماعی جد و جہد کبھی ہے اسی مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میدان بدر کا وہ مارکہ گرم ہوا تھا اور روزہ سے ہی مسلمانوں نے وقوت حاصل کی تھی کہ تین سو تیرہ ہوتے ہوئے بھی ہزار کے اوپر بھاری اور نہ ہتے ہوتے ہوئے بھی ساز و سامان سے آراستہ فوج کے اوپر بھاری اس لحاظ سے یہ وہ مہینہ ہے جو اجتماعی طور پر افرادی طور پر تسکیہ نفس کے باپ نفس کو لگام دینے ضبط نفس کے باپ خدا سے تعلق کی آویاری کے باپ اپنی عبادات کو بہتر کرنے کے لیے ایک مجاہد کشا ایمان تربیت دینے کے لیے اس مہینے سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے تو اسی سے اس بات کی توفیق طلب کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی وہ ہمیں اس کی نعمتوں سے اس کی رحمتوں سے اس کی وغفرتوں سے اور آدش دوزف سے نجات اور آزادی کے جو لمحات ہیں ان سے بھی وہ ہم کو محروم نہ رکھے